ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا تو بس اتنا اللہ انتقام لیں گے اسے لیکن یہ انتقام بھی علماء کا اجمع ہے سزا کے طور پر نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے کو مارا تو اللہ قیامت میں اس کو سینگ دے کے کہیں گے انتقام لے لے تو یہ انتقام بطور سزا کے نہیں ہے صرف اللہ اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ جانور جو مکلف نہیں ہے احکام کا جب میں اس سے بھی سزا دے رہوں تو انسان جو مکلف ہے وہ کیسے بچے گا یہ صرف یہ دکھانے بتانے کے لیے اس میں صرف اتنی حکمت ہے ورنہ جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہیں